بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فرزانہ شاہین اور ویلکم ٹو برین ٹرین تعلیم قدو قائدن شاہ پرتازی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اس سے پہلے ہم کلمہ کر چکے ہیں اب کلمے کی اقسام ہیں اور یہ بلکل ابتدائی ہے جیسے آپ جانتے ہیں پہلی کلاسز کے لیے تو کلمے کی اقسام کرنے سے پہلے بتا دوں کہ کلمہ کیا ہوتا ہے پھر سے ریمائنڈر ہے یاد دل آ رہی ہوں کہ جس لفظ کا کوئی مطلب ہو اسے کلمہ کہتے ہیں یعنی مطلب سمجھانا چاہیے اس کے کوئی معنی ہونے چاہیے وہ کسی چیز کا اس سے پتا چلے کہ کیا کہا جا رہا ہے تو اب اس کلمہ جو ہے اس کی تین اقسام ہیں تین قسمیں ہیں وہ کون کونسی ہیں یہ ہے اسم فیل اور حرف اب یہ اسم فیل اور حرف جو ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی بات چیت کے لیے جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو یہ استعمال ہوتی ہیں لازمین کے وغیر ہم بات چیت نہیں کر سکتے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سب سے پہلے اسم کیا ہے اسم وہ کلمہ کلمہ آپ کو بتا چکی ہے یعنی لفظ جس کا کوئی مطلب ہو تو وہ کلمہ جو کسی شخص کا جگہ یا پھر چیز کا نام ہو اسم کا مطلب ہے نام ناموں میں لڑکے کا نام بھی ہو سکتا ہے لڑکی کا نام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کسی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے اور جیسے کھانے بھی نہیں کی چیزیں ہیں دیکھتے ہیں آپ کوئی بھی چیز تو وہ ان کے نام ہو جائیں گے جیسے میز ہے کلم ہے پھر جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے گھر سکول کسی شہر کا نام کسی ملک کا نام تو جگہ جہاں پہ بھی آپ کہیں آ جا سکتے ہیں آپ کے گھر کا کوئی کمرہ ہو سکتا ہے تو یہ سب جو ہیں اسم کہلاتے ہیں یعنی نام کسی بھی چیز شخص جگہ یا چیز کا نام ہوگا اب دوسری چیز تھی فیل فیل کیا ہوتا ہے فیل ہے وہ کلمہ کلمہ پھر سے وہی بات بتا رہی ہے کلمہ جس کا مطلب ہو وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو یعنی وہ لفظ جو بتائے کسی کام کے ہونے کے بارے میں جیسے یہاں پہ توڑا اب توڑنا کسی چیز کو بھی ہو سکتا ہے لکڑی توڑنا دروازہ توڑنا کوئی بھی چیز جو ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو توڑنا یہ فیل ہے فیل کا مطلب کام اور کھایا کھایا کیا ہے کوئی چیز کھاتے ہیں ہم تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کام ہوا ہے اور ظاہر ہے یہ کسی نے کسی زمانے میں ہوا ہوتا ہے پھر ہے گایا جیسے گانا گایا کھانا کھایا پیا پانی پیا تو یہ کام کیے گئے ہیں یہ سارے جو کام ہیں یہ فیل کہلاتے ہیں یہ لفظ جو کام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں اب تیسری چیز کیا ہے وہ ہے حرف حرف کیا چیز ہے پہلے ہم نے پڑھے تھے حروف یعنی حرف جس کے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حروف تحجی لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے یہ یہ اب گرامر کی روح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ہے وہ کلمہ حرف کیا ہے وہ کلمہ یا لفظ جو نہ اسم ہو نہ فیل جو ہمیں پہلے پڑھ چکے ہیں نہ تو یہ کسی کا نام ہوگا نہ ہی کام ہوگا بلکہ کیا ہوگا یہ دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوگا یعنی اسم اور فیل کو ملانے کے لیے استعمال ہوگا اگر حرف نہ ہو تو کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ جملہ نہیں بن سکتا بلکہ اکثر جملہ حرف کے بغیر نہیں بنتا جیسے یہ ہے کا کی نے پر اور کو اسی طرح سے اور بھی ہو سکتے ہیں جیسے آگے آپ کو میں مثالیں بتاتی ہوں یہاں ابھی صرف منہ حروف بتائی ہیں تو اب آگے ہم مشک کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایکسرسائز کی یعنی مشک کریں گے اب اس مشک میں آپ نے ان جملوں میں اسم کی پہچان کرنی ہے بتانا ہے کہ اسم کون سا ہے پہلا جملہ ہے لڑکی نے عام کھایا اب اس میں اسم کون سا ہے کیسے پہچانیں گے اسم ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو کیا تھا اسم کسی شخص جگہ یا چیز کا نام تو کون کون سے نام ہیں یہاں پہ پہلا لڑکی شاباش ویری گوڈ کوئی اور اسم ہے عام لڑکی اور عام دو اسم مل گئے ہمیں یہاں پہ اب اگلا دیکھتے ہیں بچہ نہر میں ڈوب گیا اس میں اسم کون سا ہے ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں پہلا اسم کون سا ہے کون سا اس میں لفظ جو ہے وہ نام ہے کسی چیز کا بچہ بلکل اسی طرح سے سوچنا ہے جب بھی آپ کے سامنے کوئی سوال آئے تو آپ نے سوچنا ہے کہ وہ کون سا ہے اس جملے میں سے تو دوسرا اسم ہے کوئی اور کسی اور چیز کا نام ہے یہاں نہر نہر بھی نام ہے بلکل ٹھیک چلیں جی اب اگلا جملہ دیکھتے ہیں فاطمہ نے پھول توڑا اس میں بھی اسم ہیں کتنی ہیں بتائیں جی دیکھتے ہیں پہلا کون سا ہے کسی کا نام بلکل فاطمہ کسی کا نام ہے اور پھول بھی ایک چیز کا نام ہے فاطمہ کسی انسان کا نام ہے کسی شخص کا نام ہے اور پھول چیز کا نام ہے چھا جی اب کیا ہے میز پر بلی بیٹھی ہے اس میں کون کون سے اسم ہے میز بلکل چیز کا نام ہے اور بلی بی شباش اس کے بعد اگلا اسلم نے قلم سے لکھا اس میں اسم کون کون سے ہے اسلم بلکل ٹھیک اور قلم تو یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسم تھے اس میں اسم ہیں لڑکی آم بچہ یہ دیکھیں نہر پھر فاطمہ پھول میز بلی اسلم اور قلم یہ سارے اسم ہیں اب اگلی ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں ہم نے پہچاننا ہے کہ فیل کون سے ہیں جملے وہی ہیں اب ہم نے فیل پہچاننا ہے فیل کیا تھا یاد ہے فیل کہتے ہیں کسی کام کے ہونے کو یعنی وہ لفظ جو کسی کام کو ظاہر کرے تو ابھی دیکھتے ہیں پہلی پہلے جملے میں لڑکی نے آم کھایا لڑکی نے کیا کام کیا کھایا آم کھایا آم تو تھا اسم اب کھایا اسم میں جو ہے وہ فیل ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگلا بھی تلاش کرتے ہیں بچہ نہر میں ڈوب گیا اب اس میں فیل کون سا ہے کیا ہوا ہے یہاں پہ کون سا کام ہوا ہے بچہ نہر میں ڈوب گیا ہے تو یہ ڈوب گیا دو لفظ یہاں پہ آگئے ہیں جو ظاہر کر رہے ہیں کسی کام کو صرف اگر ہم ڈوب کہیں گے تو وہ مطلب سمجھ بھی نہیں آئے گا اس لئے ہمیں دونوں لفظ لینے پڑھیں گے ڈوب گیا تو یہاں پہ فیل یہ ہے آگے ہے فاطمہ نے پھول توڑا اس میں کیا کام ہوا ہے دیکھیں توڑا توڑا فیل ہے فیل یعنی کام تو یہ لفظ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے فیل کو کیونکہ پھول توڑا تو پھول اسم ہے اور یہ فیل میز پر بلی بیٹھی ہے اب اس میں کون کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی کام ہو رہا ہے وہ بتائیں کیا ہے بلکل ٹھیک بیٹھی ہے بلی کیا کام کر رہی ہے بیٹھی ہے یہ اس کا فیل ہے اسلم نے خلم سے لکھا اب اس میں کون سا کام ہو رہا ہے بلکل ٹھیک لکھا تو آپ کو پتا چل گیا وہ لرس جو کسی کام کو ظاہر کرتے ہیں انہیں فیل کہا جاتا ہے تو ابھی اکفہ پھر سے ان کو دہرا لیں کیا کیا تھے کھایا ڈوب گیا توڑا بیٹھی ہے لکھا تو کبھی کبھی ایک لفظ ہوگا اور کبھی دو بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے تو ابھی ہم نے اسم اور فیل کی پہچان کر لی کیا رہ گیا بھلا حرف ان جملہ میں ہم نے حرف کی پہچان کرنی ہے پھر سے وہی جملے ہیں یہ آسانی کے لیے تاکی عام سے آپ بتا سکیں اب دیکھیں یہ ہے لڑکی نے عام کھایا تو اس میں حرف کونسا ہے ہم نے سیکھا تھا کہ یہ اسموں کو ملاتا ہے یعنی جو اسم ہوتے ہیں ان کو یا فیل کو آپ اس میں ملاتا ہے تو لڑکی نے عام کھایا اب یہ جو نے ہیں یہ دونوں اسم جو ہے ان کو ملا رہا ہے اگر نے نہ ہو فرض کیا دیکھیں آپ لڑکی عام کھایا تو آپ کو جملے میں بات کی سمجھ نہیں آئے گی کیا کہا جا رہا ہے اس لئے ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ لازمی حرف استعمال کیا جاتا ہے اس کی بہت اہمیت ہے لڑکی نے عام کھایا اب ہے بچہ نہر میں ڈوب گیا اب یہاں پہ حرف کونسا ہے میں اور یہاں پہ یہ کس کس کو ملا رہا ہے اور کریں گے تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی لڑکی بھی اسم تھا عام بھی اسم تھا تو ان دونوں اسموں کو ملا دیا اب یہاں کیا ہے بچہ نہر میں ڈوب گیا نہر اور ڈوب ان کے درمیان میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہے اسم اور یہ کیا تھا ڈوب گیا فیل تو دیکھا آپ نے کہ اسم اور فیل کو بھی ملا رہا ہے یہاں پہ اسموں کو ملایا یہاں اسم اور فیل کو ملایا اگلا دیکھتے ہیں فاطمہ نے پھول توڑا اس میں کونسا ہے عرف تو پتہ چل گیا ہوئے یس نہیں بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دو اسموں کو ملا رہا ہے میز پر بلی بیٹھی ہے اس میں پر میز پر یہاں پہ بھی یہ دونوں اسموں کو ملا رہا ہے پر جو ہے دو اسم ہیں میز اور بلی ان کو ملا رہا ہے اسلم نے قلم سے لکھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو دو ہیں اور دوسرا کونسا ہے پتہ چل گیا آپ کو یس سے دوسرا سے ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں اسلم اور قلم کے درمیان جب ہے تو یہ دو اسم ہیں دو اسموں کو ملا رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں قلم اور یہاں پہ لکھا لکھا جو ہے وہ فیل ہے اسم اور فیل کو بھی ملا رہا ہے تو اس میں دونوں طرح کیا گئے تو پھر سے یاد رکھنے کے لیے ایک دفعہ پھر نے میں نے پر نے اور سے اب میں آپ کو دے رہی ہوں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز آپ نے خود سے پریکٹس کرنی ہے اور کر کے پھر ماما کو دکھا سکتے ہیں کہ کیا ہے یا آپ نے مجھے بھی حیدے میں نے ایڈریس میں نے شیئر کر دیا ہے گروپ کا اگر آپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس میں میں وہاں چیک کر لوں گی یا پھر آپ اسی پیج پہ اسی نام سے پیج ہے اور اسی نام سے گروپ ہے بینٹن تعلیم آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ ہے رضا ہنسا آپ نے اسم یہاں لکھنا ہے اور فیل یہاں لکھنا ہے یہ وہ جملے ہیں جن میں حرف نہیں ہے صرف اسم اور فیل ہیں بلی بھاگی احمد دوڑا منیر رویا حامد جیت گیا شڑیا اڑی تو آپ اسم یہاں لکھیں گے اور فیل یہاں لکھیں گے یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے اس کے بعد دوسری یہ والی ہے اس میں تینوں چیزیں موجود ہیں اسم فیل اور حرف اسلم نے خط لکھا آپ اسم یہاں لکھیں گے فیل یہاں لکھیں گے حرف یہاں لکھیں گے اسی طرح سے اگر ایک سے زیادہ اسم ہے تو دونوں اسم آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے پہلے کیا ہے تو بلی میز کے نیچے ہے امان نے کھانا کھایا بڑھائی نے میز بنایا اور فارتیمہ نے کوپی میں کام کیا یہ سارے آپ نے کر کے مجھے دکھانے ہیں گروپ میں شیئر کریں یا پھر آپ پیج پہ شیئر کریں تو سیکھتے رہیں یہ دیکھیں گروپ کا بھی ایڈریس یہاں میں میں نے شیئر کر دیا ہے یہ بھی یہ ڈسکرپشن میں بھی کر دوں گی دیکھتے رہیے نیکس ٹوڈیو تک اللہ حافظ موسیقی